راج شریعت کی تعلیم ہے کہ ہماری صبح احساس نعمت میں گزرے ہماری شام احساس نعمت میں گزرے پر انسان بڑا ناشکرہ واقع ہوا ہے ناشکری انسان کی سرشت میں ہے ناشکری انسان کی طبیعت میں ہے ناشکری انسان کی مزاج میں ہے انسانوں کی اکثریت ہمیشہ سے بڑی ناشکری ثابت ہوئی ہے اللہ رب العالمین نے خود کہا وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّر یقیناً انسان بڑا ظالم قصور وار اور بڑا ناشکرہ واقع ہوا ہے اور اللہ نے دوسری جگہیں فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں سورہ عادیات میں اللہ نے کہا اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَقَنُود انسان اپنے رفت کا بڑا ناشکرہ واقع ہوا ہے کنوٹ کسے کہتے ہیں جانتے ہیں ناشکری کی خاص قسم مجھے نعمتیں بھی ملی ہیں ہاں کچھ مصیبتیں بھی آئی ہیں نعمتوں کا تو تذکرہ زبان پہ نہیں ہے لیکن جو ایک دو مصیبتیں آگئی ہیں مصیبتوں کو کینا رہا ہوں میں اللہ سے شکوے کر رہا ہوں میں اللہ سے شکایتیں کر رہا ہوں میں تقدیر پہ اعتراض کر رہا ہوں میں کیوں؟ وہ جو ایک دو مصیبتیں آگئی ہیں اور وہیں جو مجھے دسیوں سیکڑوں نعمتیں ملی ہوئی ہیں کنوٹ اس ناشکرے انسان کو کہا جاتا ہے جو صرف مصیبتیں کینا کرتا ہے نعمتوں کو فراموش کرتا اور بھول جاتا ہے اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَقَنُود کہا ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ واقع ہوا ہے اور اس ناشکری پر گواہ کون ہے وہ خود ہے وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدُ اور یقیناً اس ناشکری پر وہ خود گواہ ہے میری ناشکری پر میرا نفس گواہ ہے اور آپ کی ناشکری پر آپ کا نفس گواہ ہے حضرات یاد رہیں ناشکری غزبِ الٰہی کو دعوت دیتی ہے ناشکری اللہ کے غصے کو دعوت دیتی ہے ناشکرِ انسان پر اللہ کا غیز و غزب نازل ہوتا ہے اور اس غیز و غزب کے نزول کے بعد نعمتیں چھن جاتی ہیں نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں نعمتیں زوال پذیر ہو جاتی ہیں اس لیے شکر گزاری کر کے اپنی نعمتوں کی حفاظت کرو ناشکری کر کے شکوے شکایتیں کر کے اپنی نعمتوں کے زوال کا خود سبب نہ بنو اللہ نے کہا وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاتٍ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ جو اللہ کی نعمتوں کے ملنے کے بعد ان نعمتوں کو بدل ڈالے یعنی شکر گزاری نہ کرے ناشکری کرے ایسے ناشکرِ بندوں کو متنبع ہو جانا چاہیے فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اللہ ناشکری پر بہت سخت سزا دینے والا ہے ناشکری پر سخت گرف کرنے والا ہے لہٰذا اے بندوں ناشکری نہ کرو قرآن مجید کا آپ متعلق کیجئے قرآن مجید نے کچھ ایسے افراد کا بھی تذکرہ کیا ہے اور کچھ ایسی قوموں کا بھی تذکرہ کیا ہے جنہیں نعمتیں ملیں ناشکری کی افراد سے بھی نعمتیں چھن گئیں قوموں سے بھی نعمتیں چھن گئیں ناشکری اتنی بری بلا ہے وہ ایک انسان کے پاس بھی آئے اسے سزا ملتی ہے دنیا ہی میں اور قوم اور جماعت کے پاس بھی آئے اسے سزا ملتی ہے دنیا میں افراد کی اگر بات کریں سورہ کحف ہر جمعہ ہم پڑھتے ہیں سورہ کحف ہر جمعہ ہم پڑھتے ہیں سورہ کحف میں اللہ رب العالمین نے دو ساتھیوں کا واقعہ ذکر کیا جس میں سے ایک کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا تھا دوسرے ساتھی کو غریب بنایا تھا دونوں کی گفتگو ملعظہ کیجئے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِيَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ عَنَاقٍ پیغمبر آپ ان کے آگے مثال بیان کر دیجئے ان دو اشخاص کی ان دو دوستوں کی جن میں سے ایک کو ہم نے دو بغیچے دے رکھنے تھے انگور کے بغیچے وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَقْلِ اور دونوں بغیچوں میں چاروں طرف سے خجور کے درق لگے ہوئے تھے وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعَا اور ان دو بغیچوں کے درمیان مزید کھیتی ہم نے اسے دے رکھی تھی دونوں بغیچے خوب پھل دے رہے تھے اللہ نے نہر جاری رکھی تھی جس سے دونوں بغیچے خوب سہراب ہوتے تھے اب دیکھو ان نعمتوں کو پانے کے بعد شاندار بغیچے ہیں انگور ہیں خجور ہیں کھیتیاں ہیں نہر بہ رہی ہے شادابی ہے حریالی ہے اپنے دوست سے بات پھرتے ہوئے کہا اَنَا أَكْتَرُ مِنْكَ مَا لَوْا أَعَزُّ نَفَرَا دیکھ میں مال اور دولت میں بھی تجھ سے زیادہ ہوں اور تعلقات کے اعتبار سے بھی اولاد کے اعتبار سے بھی تجھ سے زیادہ ہوں نعمت کو پانے کے ساتھ ہی اپنے اس دوسرے ساتھی کو ہقارت کی نظروں سے دیکھنے لگا اور ہقارت بھری گفتگو کرنے لگا ایسی گفتگو کرنے لگا جس کے لفظ لفظ میں تکبر تھا جس کے لفظ لفظ میں غرور تھا خوشیار اگر آپ کو نعمت ملی ہوئی ہے کہیں غرور نہ پیدا ہو جائے اس نعمت کے راستے سے خوشیار اگر آپ کو نعمت ملی ہوئی ہے کہیں یہ نعمت آپ کو متکبر نہ بنا دے کہیں یہ نعمت آپ کو مغرور نہ بنا دے کہیں یہ نعمت اللہ کے بندوں کو حقیر سمجھنے پر آمادہ نہ کریں دوست نے دوست سے کہا مال میں بھی میں تجھ سے زیادہ ہوں اولاد اور تعلقات بھی میرے تجھ سے زیادہ ہیں بغیچے میں داخل ہوا ظلم کرتے ہیں کہنے لگا یہ لہلہاتا ہوا بغیچہ اب تو یہ کبھی برباد نہیں ہو سکتا کوئی اس کو برباد نہیں کر سکتا کوئی اس کو بگاڑ نہیں سکتا غرور اس قدر بڑا کہنے لگا ارے قیامت بھی تو آنے والی نہیں ہے دولت غرور پیدا کرتی ہے دولت انسان کو اندھا کرتی ہے دولت انسان کو اللہ کی اس سلسلے میں مغرور بناتی ہے ارے قیامت بھی تو آنے والی نہیں ہے اگر قیامت آب ہی گئی اللہ کے پاس جانا پڑ بھی گیا جیسے یہاں سب کچھ اچھا ہے میرا وہاں بھی میرا سب کچھ اچھا ہو جائے گا خوش پہمیاں خوش پہمیاں بدعملی بے ایمانی اور ادھر خوش پہمی کہ اللہ کے پاس اگر جاؤں گا ابھی تو سب کچھ اچھا مل جائے گا اس دوسرے ساتھی نے دوسرے دوست نے نصیحت کی سمجھایا وَلَوْلَا اِزْدَخَلْتَ جَنَّتَكُ قُلْتَ مَاشَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ایسی مغروری کی باتیں مت کرو جب بغیچے میں داخل ہوئے ماشاء اللہ کہے ہوتے لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کہے ہوتے اِن تَرَنِيَنَا قَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا فَعَسَا رَبِّيًا يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكُ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا خُسْبَانًا مِّنَ السَّمَائِ فَتُصْبِحَ سُعِيدًا زَلَقَوْا اَوْ يُصْبِحَ مَّا هُوَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيَ لَهُ طَلَبًا کوئی بائید بات آج تم مجھے غریب سمجھ رہے ہو اور اپنے آپ کو بڑا امیر جان رہے ہو کوئی بائید بات نہیں کہ وہ دن آئے کہ تم غریب بن جاؤ اور اللہ مجھے امیر بنا دے کوئی بائید بات نہیں کہ تمہارے بغیچے پہ آسمانی آفت آ جائے کوئی بائید بات نہیں کہ تمہارا یہ پانی زمین کی گہرائی میں چلا جائے نصیحت کی اور سچی نصیحت کی اور جیسے اس اللہ کے بندے نے نصیحت کی اس کے ساتھ ہوا بھی ویسے ہی وَوْحِيطَ بِثَمَرِهِ وَوْحِيطَ بِثَمَرِهِ دیکھتے ہی دیکھتے عذاب آ گیا بغیچہ فنا ہو گیا فسنیں تباہ ہو گئیں فَاسْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيِّ عَلَى مَا أَن فَقَفِيَا کفِ افسوس ملنے لگا جو محنت جو پیسہ جو پسینہ اس نے یہاں بہایا تھا خرش کیا تھا افسوس کرنے لگا اور کہنے لگا کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا بغاوت نہ کی ہوتی اب عقل آئی گوانے کے بعد عقل آتی ہے انسان کو گوانے کے بعد کھونے کے بعد عقل آتی ہے یہی سمجھ عقل نعمتوں کے رہتے پہ آ جائے تو اس کی نعمتوں میں صبح و شام برکت ہوتی رہی ایک فرد کا واقع